میرے آقا دیامت خطیب ایک لکچوی حضار نبی بن گیا ہے انہیں نبیاں دی اترن والی کتابات صحیح پر میرے آقا دیامت اشتہار بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے دنیاں تبیجے میرے مصطفیٰ کریم پہ غلابوں میرے کریم پلن پلنک پلنکہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا دنیاں تبیجے اللہ تعالیٰ نے اس کا اینات کو سا جایا میرے رب عزل جلال نے تیری حصے پانی رکھیا تو ایک حصہ خوشکی رکھی تاکہ دنیاں جنہاں بھی یار کے نام تب پانی پی رہے قدر بھی یار کے نام کلکہ نمکنا چاہی دا میرے مصطفیٰ کریم پہ غلاموں میرے رب نے میرے پروردگار عالم نے اترین دنیاں ترات رکھی اترین دنیاں ترینے رکھیا نہ ایک جگہ ایک وقت اندر آتے نہ ایک جگہ ایک وقت اندر دینے تاکہ کوئی دنیاں تے کسے کونے تے سنتا ہوئے کسے کونے تے کوئی بیعت کے او دے یار تے درود پڑھ دا ہوئے اوہ دے یارت سلام پڑھتا ہوئے اوہ دے یارت درود پڑھتا ہوئے اوہ دے یارت سلام پڑھتا ہوئے میرے مصطفیٰ قریب ہے غلاموں پھر جتے اوہ سون آیا اس کائناتوں اللہ نے جدی خاطر سایا اوہ حدیب کی دو دنیا تے تشریف لے کے آیا کائنات جت اجالہ پھیل گیا کائنات ایک روشنی پھیل گئی ظلمانتا جنازہ نکل گیا تائیت اسی کے نیا نگر نگر تے گلی گلی لوکی گیندے نے امن امن دکھال کرو اسی کے نیا ہاں پھلکل امن دکھال کرو لیکن کائنات جو اگر امن چاندے ہو امن نیامت ایک کوئی طریقہ ہے ایک کوئی قائدہ ہے اوہ دیڑا قائدہ ہے دیتا جتارے نبوت نبوت کی باتیں کرو ناجدارے نبوت کی باتیں کرو زلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کو چگرے ان کو چگرے ان کو چگرے سپردہ ہٹانے تو دو ان کو چگرے سپردہ ہٹانے تو دو سپردہ یہ سمہ روشنی میں بدل جائے گا سپردہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم دلچ پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم والا تعالی نے ایسا اخلاق اداف فرمایا ایسی صورت اداف فرمائی اگر صورت میں خود بے مثال سیرت بے بے میرے اکدی صورت بے مثال تیم میرے اکدی صورت بے مثال نہ صورت بے مثال نہ زوک نہ کہہ سبحان اللہ تین بدین لے جائے زوک نہ کہہ سبحان صورت بے مثال سیرت بے مثال بلکہ میرے کریم ترج پالا کا آقادی یہ دا صورت اللہ اللہ یہ دا چیرے دا ذکر آبیت قرآن اندر خطان دا ذکر آبیت قرآن اندر زلفان دا ذکر آبیت قرآن اندر دندان مبارک دا ذکر آبیت قرآن اندر تائے تسکنے زیر ناز برا بش دا میدا سب شان تری و جیان آی 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 دی آم آل آل آی آل موسیقی 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 شروع کردے نے نا ابو جہل مئیہ شہبہ بلیتی مغیرہ جتنے بھی مکہ دے بٹے بٹے کافر نے وہ کافر دے غلاب باپ چل چھوپکے دے میرے آقا دے قرآن دی تلاوہ سن دینے میرے آقا دے قرآن دی تلاوہ سن دینے جتے باہر نکل دینے دے پھر ایک دوسری نے مولا قاتل دیئے پہلا دوسری نے کہندہ کیوں آئے ہیں کہندہ منو پوچھنے پھر تم دستوں کیوں آئے ہیں جاتو وہ جو سر چڑھ کے بولے جاتو وہ جو سر چڑھ کے بولے اپنے دے اپنے پگانیان مکیانہ پہ گیا میرے آقا قرآن دی تلاوت کرتے کافر کافے دیا غلافہ پچھے چھپکے دے میرے آقا دی تلاوت سن دینے اور باہر سارے دی مولاقات ہو جاندی ایک دوسری نکل دے تو کیوں آئے ہیں دوسرا کی دارتوں کیوں آئے ہیں آخر کارجی تو پیس بات کی تھی ابو جاہل بولیا کہا لے گا اے سن لو خبردار اجتو بعد اے ڈیسائیڈ ہو گیا اے ایگریمنٹ ہو گیا اجتو بعد کوئی محمد تا کلام نہیں سنے گا کوئی انا تا قرآن ہے نہیں سنے گا ایگریمنٹ ہو گیا سارے طور کے رات پہینا ابو جاہل سوچ دے اج امیہ نے نہیں ہونا اے اے امیجہ کہندے اج ابو سکیان نے نہیں ہونا دوسرا کہندے آج برید بن بغیرہ نے نہیں ہونا کوئی دوسرا کہندے آج امیجہ نے نہیں ہونا آخر کارجی اسے گلنوں سوچ کے سارے پیر کافی دے غلافہ دے پھٹی آگے چھپ جاندے کیسا منظر ہو گئے گا یار کیولا حاجی صاحب آج کوئی مکہ دا کاری ہو گئے کوئی مدینہ دا کاری ہو گئے یا پاکستان دا یا ہندوستان دا کاری ہو گئے یہ قرآن کی تلاوت کرے تو قدعات عزتی قسم میں آج ساڑھے چودہ سو پونے پندرہ سو سال میرے اقل دنیا تو تقریبا پردہ فرمایا ہو گیا ہے آج قرآن تھی ایک تحصیل ہے کہ آج قرآن پڑھا جائے تو اقلت بساق سا آنسو جاری ہو جاندے لیں دل پسید جاندے لیں اندازہ لگاؤنا کہ جتوں قرآن میں قرآن والا پردہ ہوئے گا قرآن میں جتوں قرآن والا پردہ ہوئے گا یار دو منٹ ذرا سوچنا قرآن والا پردہ ہوئے گا یار کی عالم ہوئے گا کی کیفیت ہوئے گی کیوں منظر ہوں گے خدا دی عزتی قسمی میں جتوں میرے رب نے منو پلایا کہ کابید میں جتوں تواب پر کرنا سانا کہ میں نے اے حدوث دا حضور دا اے فرمان اے حدیث یاد آرہی سی کہ جتوں میرے آقا یہ تبہ کہ قرآن پڑھ دے ہوگے کہ کافر جتوں غلاب جبکتے قرآن سندے ہوگے کیوں منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا میں تھوڑا منظر کشی کرنا چاہنا اگر تسیل سبحان اللہ کا ہو رہا اچھا کافر چھپے ہوئے کافر سارے چھپے ہوئے میری آقا میری آقا قرآن دی تیراوت پر کر دینے میری آقا کی پڑھ دے ہوگے الرحمید علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشرش والقمر بحسنان والنجم والشدر يستدان والسماء ربعنا وودع الميزان ألا تفغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسن ولا تقسر الميزان والأرود ودعا للأنام فيها فاكجة والنخلات الأخمام والحفز العسف والريحام فاكجة والنخلات الأخمام فاكجة والنخلات الأخمام أقا قرآن دی تلاوت پر کر دینے اور قافر بحراء پھر ایک دوسرے نملاقات ہوگئی امیجا قیم دے ابو جعل قیم دے ابو جعل قیم دے محنو پر پچھنا آئے دودھا ستو قیم دے آخر کار ایک دوسرے نمتان پر مار دے لے ابو جعل قیم دے ایک قل ملی صلح لو کیوں نا کچھ نہیں ہو جائے جتنا زور لگانا جے دوسرہ لگا لے آئے لیکن ایک قل ملنا پیگا کہ محمد جڑا کلام پردائے اللہ کلام البشر ایک اسے بندے دا کلام ہوئی نہیں سکتا لگدائے وے اے باقی بندے دے خالق دا کلام میں کہا اللہ نے مصطفیٰ نو سورت تھی تے بے مثال دیتی سیرت تھی تے اوہی بے مثال دیتی سورت تھی بے مثال دیتی تے سیرت بھی بے مثال دیتی اچھا جی کافران ہے بھائی شوقت صاحب بڑا زور لائے بڑا زور لائے کہ کسے طریقے نا اسلام کی شمع پوچھ جائے قدعونا جناب بلال نو ماریا اور پھر ماریا انجدہ کے جس طرح کوئی نشان عبرت من جائے لیکن جنہا مار رہینے بلال اتنا ہی آ رسول اللہ آہد آہد کہہ رہے ہیں میں کسے میلے داستان سنا ماں گا جناب بلال دیں لیکن میں ہون جڑی گال سنانی ہوگا ریزرہ توجہ نہ کہہ دو سبحانہ